سچ سالاہی گہر گمبیرے سب جگہ تس ہی کے چیرے چیرہ کہندے ہیں راج نوں پاگ کن نا پاگ بندہ کوئی انہوں کہندے ہیں چیرہ دستار دستار پاگ تاج انشانی ہے راج دی سرداری دی اس نے روز شبد پڑھ دے ہیں گرنانک پاتشاہ دا وڈے میرے صاحبہ گہر گمبیرہ گنی گہیرہ کوئی نہ جانے تیرا کیتہ کے وڈ چیرہ کتھوں تک تیری سرداری ہے سرداری تو پاگ ملکیت راج کینگڈم حکم چالدہ ہے سچ سالاہی گہر گمبیر ہے اس پرماتمہ دی صلاحہ او دی صلاح نہ کریے او دا شکرہ نہ کریے جیڑا گہر گمبیر ہے گہر گہرے نوں کہندے ہیں ڈونگے نوں اوپر اوپر نہیں ہے بہت ڈونگا اندر تک سمایا ہویا ہے ڈونگے آئی تک ساڑھی پاہنچ نہیں ہے جیتھوں تک اوپر اوپروں دیکھ رہے ہیں سارا کچھ ساڑھے سکھ بھی اوپرے نے ساڑھے دکھ بھی اوپرے ہیں گہرے نہیں اترے ہیسی گہرہ ہے وہ بہت گمبیر گمبیر ہوں 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 ایک ایلے یہ جڑا ساڑھی سمجھ دوں پرے ہو جاندہ ہوں ہوں کہندے ہیں گمبیر ہے سوکھا نہیں ہے ساڑھے نہلے ہوں دہا کہ ایلے اتہوں اتہوں دیکھ رہے ہیں اس کر کے ایلے گمبیر نہیں سوچ پاؤں دے اسی سوکھیاں رکھنا چاڑھنے ہر چیزوں سوکھے تو پاہ ہی سوکھ بھی اوپروں دیکھ رہے ہیں دکھ بھی اوپروں دیکھ رہے ہیں اس کر کے اسی رابدہ بھی باروں میں ایک وکڑی ایک فوٹو ایک مورتی بنا کے کیونکہ سوکھا ہے ادخائی دے رہا ہے سوکھا ہے انہوں پوچھ لو پیسے رکھ کے متھے ٹیک لو سوکھ ہے کسے تھاں تے تاگے بانا وہ دیوے جگہ لو سوکھ ہے پر انہوں گہر کم بھی جاننا کیوں میرے اندر بھی ہے تے او دے اندر بھی ہے جنہوں میں برا ماندہ جنہوں اپنا دشمن سمجھا او دے اندر بھی ہے یہ مننا اوکھ ہے جو جیون دے وچ دکھ آئے نے انہوں ربدا پانا من کے سہج ہو کے من لینا ساڈلی اوکھا ہے سوکھا ساڈلی یہ ہے کہ جو دکھ آیا ہے تے اے کہنا کہ ربا تیرا شکرانا بڑے سوکھ دیتے کوئی گلنیے بھی آیا ہے اے کہنا اوکھا ہے ہاں کسے دیا گلنچ آ کے رب کرو منگن لگ جانا کی دکھ دور ہو جائے تے سوکھ آجے اے سوکھا ہے یہ سوکھا ہے اندر ساڈلی کسے نہیں کہتا فلانی جگہ جا کے اے کریں گا تے اے بڑا دکھ دور ہو جائے اسی یوں کرن لی تیار ہے پر اسی یہ منن لی تیار نہیں کہ زندگی میں چھے دکھ بھی آنے ہیں تے اے بھی سانوں پہ گھنے پہنے ہیں یہ مننہ مشکل ہے اس کر کے ساتھ گروہ کہاں دے ساتھ چھ سالہ ہی گہر گمبیر ہے اوہ پرماتمہ گمبیر ہے ساڈی سمجھ تو پڑے ہے ساڈی سمجھ ہے نہیں کہ اوپر اوپر لی بس کہ جے کچھ مل گیا تراب چنگا جے نہیں مل گیا تراب مارا ساڈی سمجھ انہی کی ہے اوہ پر گمبیر سمجھ تو اسی دور ہو جانے ہیں سب جاگ ہے تس ہی کے چیرے اس کر کے پول جانے ہیں کہ سارے جاگ اتے اوہ دائی حکم چل رہے ہیں اوہ دی ہی سرداری ہے اوہ دی ملکیت ہے ساری حکمیں اندر سب کو باہر حکم نہ کوئے سب تے اوہ دائی حکم چل رہے ہیں تے جنہ کچھ بھی بڑیا ہویا جو کچھ بھی دنیا چل رہے گا ہے سارے ہی اوہ دے حکم دے وچنے کہ تے منو لگ دا نہیں میرے تے دکھ آئی جاندے نے میرے تے پریشانیاں آئی جاندے ہیں دنیا تا ساری سوخی بسی جاندی انجھ نہیں ہے سارے اوہ دے حکم وچنے سارے ہر جیون جیڑایا جیڑا آج جمع ہے آسی سانو لگ دا نہیں ساڑے جیون دے وچی دکھ جادا آنے کئی بڑیا پاکا دے نا پرانے سمیں بڑے چنگے ہوں دے سی بڑا بڑیا ٹائم سی دکھو کہہ ہو جا سما آگیا جنہ نے انیس سو چراشی دے حلات دیکھے ہو کہندے اوہ حلات بڑے مہڑے سی جنہ نے اس تو پہلا سنتالی دیکھی ہو کہندے اوہ بہت مہڑی سی اس تو پہلا جیڑے گئے جنہ نے انگریزانا ٹائم دیکھے ہو کہندے اوہ بڑا مہڑا سی اس تو پہلا جاؤ گے سیکھ کوڑیا دی کاٹھے اپنے دن اپنی رات کاٹ دے سی سکھاں دے سی رہاں دے مول پہن دے سی وہ بھی دن سی نا آج اوکھا ہے سانو صرف یہ لگ دا ہے کہ پہلا جیڑے ہو گیا انہ چا دوکھ نہیں آئے آج ساڑے جیون چا دوکھ نہیں سانو یہ جاپ دا ہے کہ نہیں آج جیڑیاں ساڑیاں پریشانی ہیں ساڑے مزرگاں نے نہیں دیکھیا ہوئیاں ساڑے ماتا پیٹاں دے ویڑے چنگے سی پر جانیں ہر کسے نے اپنی زندگی دے وڈے تو وڈہ دوکھ دیکھیا ہویاں سانو آپنا دوکھ وڈہ لگ ریاں ہونے پر ساڑے ناروں ود ود چڑھ کے مشکلہ ہونا دے جیون ویچے بھی آوندیاں رہی ہیں جنہ نے انہوں نے سامنا کیتا ڈاٹکے کیتا وہ زندگی چاہ انہیں چاہیتے چلے جاندے نہیں کہ لوگ انہوں نے اداہرن دن دے نہیں پورا پروار واردتا کل گی ترپات شانی آسی کہنے ہیں نا تو سوکھا تھوڑی ہے یہ بڑی جلدی آسی ساڑے تھے چھوٹا جب ہی دوکھ آوے تھے سانو بڑا بڑا دکھائی دن دا ہے پر جانئے اس پرماتمہ دا حکم ساری دنیا تے ہر زندگی تے چولدہ ہے ہر ایک جیون او دے حکم وچ ہے تو ساڑی زندگی وچ بھی او دے حکم دے نا لی سوکھ دکھ آن دے نے او دے حکم دے نا لی وڑی آئی مردی ہے اسی رو جیتا سویر جب جی صاحب اچھ پڑھ دیں حکمی ہونے آکار حکم نہ کہیا جائی آکار کہنے نی شریر مو اے شریر جیڑا ساڑا اے پرماتمہ دے حکم چی وڑے ہیں کسی دیں چار باہاں نہیں ہوندی ہیں حکم ہے ایک نیم ہے او دے چی ہاں کسی دا کوئی اونتا ہی رہ گئی او دے بڑھن وڑے اوی پرماتمہ دے حکم بے چی کوئی آہو جی اپریشن ہو گئی کوئی آہو جی کمی پیشی آگئی او دا شریر بیٹ اب ہو جاندہ ہے ان دکھائی نہیں دندہ جہاں پر بڑے گرلے ہوندے ہیں کنے پاگاں والے ہیں سانوں پورا پورا شریر ملیا ہویا ہے سب کو ازا دتا ہویا ہے اوڑی وڑی وڑی آہی ملیا ہے حکمی ہوگنے آکار حکم نہ کہیا جائی حکمی ہوگنے جی حکم ملے وڑی آہی کنی وڑی وڑی آہی ملیا ہے کیا شریر بنا کے دیوچہ جی دیوچہ جیون پایا ہویا ہے اوہ دے حکم نہ لیتے پیا ہویا ہے انی وڑی آہی ملیا سانوں تو ساریاں تے اوڑ دے ہی حکم چلدہ ہے ساو کٹ پو وہے صدا دن راتی ساریاں دے ہردیاں دے وچو رب آپ ہی بسیا ہویا ہے رات دن آپ پہ سوکھ نواسی ہے جی اسی اے جان لیے کی ساڑے اندر اوہ ہے ہر جگہ اوہ دا ہی حکم بھرت رہا ہے جی اسی جان لیے کی اوہ گہر گمبیر ہے بڑا گہرہ ہے گمبیر ساڑی بار نہیں سمجھتوں پر ہے جی اسی انہیں جان لیے کی جنہیں میں خود نوں سمجھ دارتے اکل مند سمجھ کے کہنا نہیں ربہ انجو ہونا چاہیدہ پرماتمہ اس تو کئی گناہ گمبیر ہے وہ بہت گمبیر آتا ہے کئی انہوں کہنے سیریس نہیں ہے بندہ اپنی زندگی دے لیکن سیریس نہیں لعا کی کرتا ساڑے نال انہوں پتہ ہی نہیں اسی کچھ پرماتمہ بہت گئر گمبیر ہے میرے نالوں کئی کئی گناہ سے آنا جنہیں میں نوں اکل دیتی ہو مور خذوڑی ہے جنہیں ساری دنیا نوں اکل دیتی ہے انہوں سارے نوں مور خذوڑی ہے وہ ساڑے تو بہت سیانہ ہے وہ ساڑے نالوں جیدہ بہتر جاندہ ہے کہ کی صحیح کی غلط ہے او دا حکم ورت رہا ہے جیسے یہ جاندہ یہ آپ پہ سوکھ نوازی ہے پھر ہسی اپنے آپ سوکھوچ نواز کر رہا لگ جانے نہیں تو دکھی ہوں دے رہنے ہسی خود سیانے ہیں اس کر کے سارے نوں زندگی چھوڑن وارے دکھ پریشانیاں پریشان کر جاندے ایدانی سے ہونا چاہی دا اس کر کے سی دکھی ہوئی جانے پر جیسے جان لئیے کہ نہیں پرماتما دا حکم چال دا میرا نہیں ہسی انہوں دے حکم بے چہاں تے وہ سہج ہے وہ گہر گمبیر ہے وہ بہت سیانہ ہے تے جے وہ سیانہ ہے تے پھر میں دکھی نہیں ہوں ہسی دکھی ہوتھے ہو رہے ہیں آپ پہ سوکھ نوازی ہے سچا صاحب سچی نائیں نائیں تو پاہ حکم چلنا جڑا اوپر لفظ آیا سی چیرے اسے پرائیں نائیں ہیں سچا صاحب او مالک بھی سچا ہے او دا حکم بھی سچا ہے گر پر سابدین مانو سائیں جیسی گرو دی کرپا لے لئیے گرو پر سابدین تو پاہ گرو دی کرپا گرو دی کرپا کیا گرو دا گیان گرو کرپا کر کے گیان جندہ ہو پھور کچھ نہیں پھور کچھ نہیں دے سکتا گرو کرپا کر کے گیان جندہ ہے گرو گرنسا تو اٹھے گرو نے نا ایک کرپا گرو دی جیسے ہی گرو دا گیان سن دے آتے ہیں ہونے اسی لے جائیے جدہ اسی پرشاد لے کے جانے دو ہاتھا نال دو ہاتھا نال کر دیں ایک ہاتھ پچھے نہیں لکھوں دی اشارہ ہندہ ہے دو ہاتھ کر کے پرشاد لے گیان دا مطلب کی میرے دونوں ہاتھ تیرے اگئی نہیں ایک ہاتھ پر یہاں ہویا نہیں ہے میرا دو ہاتھ اڈ کے پرشاد لےنا دو ہاتھ اڈ کے گرو کرو گیان لےنا میں کوئی پچھے لکھویا ہویا گیان میرا وکھرا نہیں ہے میرے ہاتھ کھالی نہیں ہاتھ کھالی ان کے لئے پرشاد لے ہوگے نا گر پرشاد گرو دا پرشاد گرو دی کرپا ہے گرو دا گیان ہے انہوں دو میں اتھانا لے دا اپنے آپ کو کھالی کر کے نہیں میں سے آنا نہیں ہے گرو تو گرو دی مطلے نی گرو دا پرساد ہے گرو دی مطلے کے اسی رب دی یاد من چاہی سکھ دے یا نہیں تا نہیں واسدہ گرو پرساد دی من وسائی آپ پہ آئے وسیا کٹ انتر توٹی جام کی فانسی ہے جام ڈار فکر چنتامہ اے جام لگے ہوئے نیسانو ہر بیڑے جمدوت کہنے ہیں نا ہندو مندے نے جو بندہ مردہ جمدوت لینڈ ہوں دے گرمت میں چھوڑا ہے کہ ایسی رزانہ ہی مری جانے ہیں چنتا چھ مردے ہیں فکر چھ مردے ہیں نفرت میں چھ مردے ہیں لالت میں چھ مردے ہیں اے سارے جمدوت ہی نے چنتا جمدوت ہے جیڑی چمبری ہوئی ہے ایس تو چھٹکارہ ہو جاندہ ہے اے فاہے ٹوٹے جاندے ہیں جمدوتنا والے جڑے سی گل چپائے ہوئے ہیں جو دو اسی گرو دی گل نو مان لینے ہیں جو دو گرو دی گل مان کے گرو دی کرپا گرو دا گیان لینے ہیں چھا نو سمجھ آ جاندی ہے سات سالہ ہی گیر گم بھی رہے سب جگہ ہے تس ہی کہچی رہے کہ پرماتمہ او دہ حکم سارے ہوتے چل رہے ہیں او دہ حکم پر چیپا لائے ہیں او سیانہ سمجھ دار ہے میرے نالوں تے کئی گنا میری سمجھ انہی ڈونگی نہیں ہے ساڑی سمجھ انہی ڈونگی نہیں ہے کسے بھی چیزوں لے کے اسی کیوں جنم لیا اسی نہیں جان دے کوئی کیوں چلا گیا اسی نہیں جان دے اسے کر کے گربانی چاہتا ہے جس تھاک کرسیوں نہ ہی چارہ پاکو کی جائے سادہ نمشکارہ سادہ جو اور نہیں ہے اسی سمجھ لئیے ادھا کیوں ہو رہا ہے اسی کیوں بھی چھوڑ جائے جانے ہیں میرے نالوں تے کیوں ہو گئے میں تو کسے دا مارا نہیں سی کیتا جہدہ ایک کدھی خیال آوے گروہ ارجن پاتشانو چیتے کر لیو انہیں نے کہا کہ کسے دا مارا کیتا سی کہ تو تی طویتیں بٹھاتا بابا فتح سنگھ زوراور سنگھ نے کہا مارا کم کیتا سی کہ انہوں نہیں ہا جا چھنڈ دیتا تو کیوں ہندے اے زندگی دے بچ اے ہو جے سمجھ سارے آن دے آن دے نہیں جو اسی سوچ لینے کی نہیں میں تا پاڑ ہی بڑے کردہ سی میں تے کسے دا برا سوچ دا نہیں سی میں نوں انجکے میں بولتا بولتا بھائی لوگ بولنے والے وہ تہرے بیٹھے گا کل تا کتا میرے نال سی میں نوں انہا پیار کردہ سی میری انیہاں صفتہ کردہ سی ہونڈ میں نوں پوچھ دا ہی نہیں ایدہ ہی ہونڈا ہے جیون مجھ بدلاغ ہوندے انہیں اسی ہونڈ دیکھو ایک شیر آئے کوئی بندہ باگ دیا کہ میں کڑا شیر کھانا ہی نہیں تھوڑی بندھو کھانا ہے ایدہ تھا نہیں نوں دا ہونڈا کہ میں کڑا کچھ کیا کہ میں NU کھائے گا تمہا خواڑا جواب دے سامنے کہ لیکن من کچھ نہیں کیا between me کچھ نہ کہا ایدہ تھا نہیں نوں ڈنہاں آنڈا انہیں کار جاناں انہیں اپنے کاراکار جاناں انہوں حکم ہے پرماعتما دے حکم بچے او دے حکم بچے ہے انہیں کھانا آسی ہے انہیں فانوں کھا جانا ہے کہا گے نہیں سوچ سکتا کہ میں کوڑے گا کچھ نہیں بگاڑے گا اس کر کے کوڑا میرا کچھ نہیں بگاڑے گا انہی کیا ہے بانی دیوٹ اے حکم ہے زندگی وٹ دکھتے سکھ ایک کال سمیدے عدین آندے رہن دینے اسی اکال پر ہونتے ہونے ہیں جڑا گمبیر ہے گیرہ ہے جدو اسی اکال ہو جانے ہیں اسی سمیدے اس فرقتوں دور ہو جانے ہیں سمیدے اثر تے دکھ آئے تے رون لگ گئے اداس ہو گئے سکھ آئے تے اچھڑ پئے جنہوں اس چیز تو آزاد ہو گئے دہوں بیوستہ تیجو مکتہ سوئی سوہیلا پالی ہے گروہ دی کرپا نہ لیکھتی پجنے کتے پجنے جس کار بہت تیسے گرہ چنٹا جنہیں کول جادہ انہوں چنٹا ہے جس کار تھوڑی سو پھرے پر منتا ہے جنہیں کول تھوڑا وہ انجو پر ٹکتا پھردا ہے گروہ جی کہنے دہوں بیوستہ تے جو مکتہ جیڑا بندہ انہوں دنہ چون باہر لکھڑایا جے کچھ مل گیا تام ہی رب دا شکر انہوں جے نہیں مل گیا تام ہی شکر ہے سوئی سوہیلا پالی ہے انہوں سکھمنی صاحب چون بھی تسی پردے ہوندے ہو بڑی جگہ تسی بانی دا پارد کر دے توڑے سامنے شبد ہوندے نہیں گروہ تیک وادر صاحب دا شبد ہوندہ نا کہ اسے طرح اسی چیزوں نے سکھنا ہے کہ کس طرح اپنے ماندے بچ اس لیول تک پنجیے اس سٹیج تک پنجیے جتھے کاتا ہویا جا لاب ہویا سونا ملیا جا مٹی ملیا اس چیزہ اثر ہی نہیں گیا ختم ہو گیا انہوں نے جیون مکت کیا جاندہ ہے نانک تے پرک کہی ہے جیون مکت مکت او بندہ جیون دے ہیں جی مکت ہو گیا تو جیون دے جی مکت ہوند واسکے گروہ دی گل مند نہیں پوے گی کہ یہ سنسار دے وچ پرماتما دا حکم چل دا ہے میرے جیون تے بھی ہو دا حکم چل دا ہے اس جیون وچ بہت ساریاں چیزوں آئے ہو جنگا جنہوں نے منہوں سمجھ نہیں ہیں کہ کیوں ہوئے جڑی چیز دی منہوں سمجھ نہیں آ رہی کہ ادھا کیوں ہویا اس وڑے ہاتھ جوڑ کے پرماتما آگے کہنا جو تد پاوے سائی پلیگار تُو صدا سلامت نرنگ کا کہ تیرے حکم بچ ہے پھر آئے گا آپ پہ سوکھ نواسی ہے پھر بندہ سوکھ وچ آ جاندہ ہے ٹکاؤ وچ آ جاندہ ہے وہ دول دا نہیں آنے ساتھ گروہ کرپا کرے اسی گروہ کی بانیوں روز پڑھ رہے ہیں تھوڑا تھوڑا کر کے روز سکھیے تیرزانہ انہوں اپنے جیون وچ عمل وچ لے آئیے ایک دن چکوش نہیں ہونا ہاں ایک دن دو دن چکوش نہیں ہندہ ہر روز ساتھے روز کجھ نہ کجھ ایسا ہندہ جتھے ایسی اداس ہونے ہر روز کتے نہ کتے ایسا ہندہ جتھے ایسی ضرورتوں زیادہ اچھل پہنے ہیں او سوڑے اپنے آپنوں ٹکائی ہیں کہ یہ رابدہ دیتا ہے جتھے اداسی آئی ہو تھے بھی کہنا نہیں کوئی گال نہیں یہ سماوی جڑ آیا یہ بھی زندگی چھ آونا سی جدو اسی یہ کرمہ سیکھ گئے تو ساڑے بڑے سارے دو خطے پاجنات جڑی اور موک جائے گی پھر سانو پتہ لگے گا کہ گردوار جاندہ اصل مقصد کی ہے پھر سانو پتہ لگے گا کہ رابدہ چیتے کرمدہ مقصد کی ہے اوہ دا شکراندہ ہی نکلے گا پھر ساتھ گروہ کرپا کرے اسی ایس جماد فاہے تو نکڑ آئیے جڑے دکھ نے چنتاوہ نے ڈار نے نفرت ہے ایس جو نکڑاں گے جدو اسی رابنو چیتے رکھاں گے ساتھ گروہ کرپا کرے پولچوکدی کھمہ گاج کی فتح بلاو واہ ہے گروہ جی کا خالصہ واہ ہے گروہ جی کی فتح